میں ایک لڑکے کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں ایک لڑکا تھا دو ہزار آٹھ میں وہ ویپٹیزم لیا اس نے اور اس لڑکے نے اس لڑکے کے اندر ایک جاگلتا جاگی اور اس لڑکے نے کیا کیا اس نے فیصلہ لیا کہ میں پوری دنیا کے اندر پریشنم کروں گا یشو مسیح کے نام کے لیے میں لوگوں کو بتایا کروں گا میں جگہ جگہ جاؤں گا اور پرمو کے سو سمچار کو فیلاؤں گا جب اس نے محنت کرنے کا پریشنم کرنے کا فیصلہ لیا تو اسی سمیں جب وہ چل پڑا پراتھنا کرتا وہ رات رہو راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا روتا پرمو کے سامنے اپنے پریوار کے لیے نہیں لوگوں کے لیے روتا دعائیں کرتا کہ پرمو کے دنیا کے لوگ بچ جائیں یہ لوگ چڑھائے جائیں یہ لوگ آزاد ہو جائیں پریشنم کرنے لگا خود نے ٹیک ٹیک کر پراتھنا کرنے لگا اپاس کرنے لگا اور پرمو اور اس کے پریشنم کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ جیسے پریشنم کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کرائے کہ تھوڑے دن وہ پراتھنا کر رہا تھا اور جیسے ہی اس نے فیصلہ لیا کہ میں گلی گلی میں نکڑ نکڑ میں جا جا کر سو سمچار سنا ہوں گا اس نے اپنے ہاتھ میں کریک بائیبل کو لیا اور جاتا جھوپڑیوں میں جاتا لوگوں کو سو سمچار سناتا ادھر جاتا ادھر جاتا جگہ جگہ لوگوں کو گواہیاں دیتا یشو مسیح کے نام کے پرچے بانتا اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وہ کاغج پر کلم اپنی کلم چلا کر یشو مسیح کا نام لکھ کر وہ پرچے بانتا وہ جگہ جگہ جاتا لوگوں کو سو سمچار سناتا اور جیسے ہی اس نے محنت کرنا شلوع کر دیا پریشنم کیا تھوڑے دن میں خبر آئی کہ اس کی ماں چھت سے گر گئی اور پرابلمس ہو گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سمیں وہ لڑکا پھر بھی پراتھنا کرتا رہا دوکٹر نے اس کو جواب دے دیا اس کی ماں کو لیکن وہ پھر بھی پراتھنا کرتا رہا اور جیسے ہی وہ پراتھنا کر رہا تھا اس کے دس دن کے بعد ایک اور خبر آئی کہ اس کی دادی کو ہٹ اٹیک آ گیا دوکٹر نے جواب دے دیا اور اس کی دادی مر گئی اور وہ پراتھنا پھر بھی کرتا رہا پریشنم کرتا رہا وہ لڑکا پربو میں محنت کرتا رہا دوڑتا رہا چلتا رہا اور تھوڑ دن کے بعد جب وہ پراثرہ کر رہا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تو اس کا چھت مکان کی چھت گر گیا اور لینٹر گر گیا اور ساتھ میں مکان میں تریڑے پڑ گئی اور اس کے واپ نے آ کر کہا بولتا ہے کہ جب سے تو پراثرہ کرتا ہے بولتا ہے کہ تم سے کہا میرے گھر میں سمسیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہا کہ تو اتنی محنت کر رہا ہے پراثرہ کرنے میں تیرا خدا کہا ہے تیرا پرمشور کہا ہے بولتا ہے کہا نکل جا گھر سے جیسے ہی وہ گھر سے نکلا اس نے پہنت کرنا شروع کر دیا اس نے پراثرہ کیا اس نے پھر بھی ہمت نہ ہارا وہ نراز نہیں ہوا وہ پھر بھی پراثرہ کرتا رہا اور خدا کو روز بولتا رہا اس بچن سے بولتا رہا پرمشور کہ میرا پریشرم تو دیکھ رہا ہے ارے میرا پریشرم کا فل کہاں ہے لیکن وہ کرتا رہا وہ بیچا رہا پراثرہ کرتا رہا اور دوڑتا رہا جب اس کو دھر سے نکال دیا گیا وہ سو سمچار سنا رہا تھا کہھوڑے لوگوں نے کیا کیا کہھوڑے لوگوں نے اس کو پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کیا اور پیٹا اور اس کو جیل میں ڈال دیا اور جب اس کو جیل میں ڈالا تو سمیں بھی وہ وہاں جیل میں بیٹھ کر لوگوں کو سو سمچار سناتا رہا پراثرہ کرتا رہا اور بولتا رہا ایک دن تو میرا خدا میرے پریشن کا فل دے گا وہ روتا رہا پراثرہ کرتا رہا وہاں پر بھی اس نے محنت کرنا نہیں چھوڑا اس نے جیل میں بھی بہت سارے لوگوں کو سو سمچار سنایا اور اسی سمیں جب وہ ایسے پراثرہ کر کے باہر نکلا تھوڑے دن کے بعد وہ کسی جگہ پر کرے کے ایک آدمی کے گھر پر کام کرنے لگا اس کے باسر مانتا اس کے کپڑے دھوتا بڑی محنت کرتا تھوڑے دن کے بعد خبر آئی اس لڑکے کے لیے وہ محنت کر رہا تھا لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ محنت کرتا کرتا پراثرہ پھر بھی کرتا وہ کام پر جاتا لیکن رات کو وہ پراثرہ کرتا صبح اٹھتا پراثرہ کرتا لیکن پھر خبر آئی کہ اس کی لڑکی چھت سے گر گئی اور اس سمیں پھر بھی وہ جب اس کی لڑکی چھت سے گر گئی تو اسی سمیں پھر بھی پراثرہ کرتا رہا تھنے بات کرتا رہا پرمیشور کا اور پرمیشور دیکھتا رہا اور وہ روتا رہا گڑ گڑاتا رہا لیکن اس نے اپنے پریشنم کو بند نہیں کیا وہ پھر بھی چلتا رہا گوڑتا رہا اور ایک دن اس کو کیا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد کہ وہ لڑکہ پاسٹر بن گیا اور پاسٹر بننے کے بعد کہا اس نے جگہ جگہ گاؤں گاؤں میں جا کر گلی گلی میں نکڑ نکڑ میں جا کر اس نے سوسما چار سنایا تھوڑے دن کے بعد کھبر آئی کہ اس کے بھائی کو ٹی وی کی بیواری ہوگی پرابلمس ہوگی وہ پھر ڈینچر میں گیا لیکن اس نے پھر بھی ہمت رہا رہا پراثرہ کرتا رہا پراثرہ کرتا رہا ونٹی کرتا رہا جس پاسٹر کے ساتھ کام کرتا تھا اس کے ساتھ کہا کہ اسی سمیں کیا ہو گیا کہا کہ وہ لوگ نفرت کرنے لگے اس سے اور چلنے لگے ارشاہ کرنے لگے اس نے چھوڑ دیا وہ چرچ اور وہ سائیڈ میں اپنے نام کی پراثرہ وہ بولتا رہا پرمیشور سے محلت کرتا رہا پھر بھی دنک اٹھاتا رہا اور چلتا رہا اپنے پریشرم کو بد نہیں کیا اپنا پریشرم جو اس نے یشو مسیح میں وعدہ کیا تھا پرمیش کیا تھا وہ کرتا رہا محلت کرتا رہا اور ایک دن پھر کیا ہوا کہا کہ جب وہ پراثرہ کرنے کے لئے گیا تھوڑے دن کے بعد ایک کسی نے اس کو چھوٹے کیس کے اندر ڈال دیا اور اسی سمیں جب چھوٹے کیس میں اس کو اندر ڈال دیا وہ وہاں بھی سوسما چار سناتا رہا وہ پریشرم کرتا رہا محلت کرتا رہا کس لئے کہا یشو مسیح کے لئے کہ نام کے لئے دنکھ اٹھاتا رہا پراثرہ کرتا رہا لیکن جب وہ جیل میں تھا جوزی سے میں اس کے پاس خبر آئی جب وہ پراثرہ کر رہا تھا لوگوں کو قصو سمجھ جار سنا رہا تھا کہ خبر آئی کہ مکان مالک نے ترے بچوں کو باہر نکال دیا ہے اور مکان مالک نے لوٹس دے دیا ہے تری پتنی ترے بچے سڑک پر آگئے ہیں در سے باہر نکال دیا ہے رو پڑا ہے یہ بیٹی ارے یہ لڑکا رو پڑا ہے اور بولنے لگا ہے بولتا ہے اور یہ بچہ نس کے سامنے آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے آسمان کے خدا بولتا ہے اتنے سال میں نے پریشرم کیا بولتا ہے میرا پرتفل کہا ہے میری مہرت کا پرتفل کہا ہے اور یہاں پر رو پڑا ہے لیکن اس سمیں رہا نہیں گیا اسے جب بیوی بچے سڑک پڑا گئے ارے مکان مالک نے گھر سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا اس سمیں ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا حال کیا ہوگا رہے یہ لڑکا رو رہا تھا پراتھرہ کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا پرمیشور کو پھر بھی یہ شام کو پراتھرہ کرنے کے لئے گیا یہ پھر صبح پراتھرہ کرنے کے لئے گیا لیکن رو رہا تھا اور لیکن کہہ رہا تھا اس دن ہار گیا یہ لڑکا اور ٹوٹ گیا اور کہنے لگا بولتا ہے کہہ پرمیشور کہہ کہ اب میں سوسائیڈ کر لوں گا اب میں اپنا چیونس ختم کر لوں گا بولتا ہے میں تھک گیا ہوں لیکن اس رات اس کے کانوں میں کب آ جاتی ہے اور اس کے کانوں میں کب آ جاتی ہے بولتا ہے اپنا رونا پیٹنا بند کر اپنا رونا پیٹنا بند کر کہہ کہ تیری محنت کا فل آج رات تیری گود میں آنے والا ہے تیری محنت کا فل آج رات تری قود میں آنے والا ہے اس لڑکے کے کان میں جب یہ آواز آئی اور اس نے فوس تک جب بائیبل کھولی تو بائیبل کے اندر یہ وچن دکھا تھا گرمیہ کے 31 کے سولہ میں وہاں دکھا وہاں پر لہوائیو کہتا ہے کرائے کے اپنا رونا پیٹنا بند کر میں نے ترے آنسوں کو دیکھا ہے وہاں جیسے لوگوں کو بول رہا ہے ایمیرا پیٹھا ہے میری بیٹی سن اپنے آنسوں کو کرائے پر میشور کو سامنے اگر آپ نے بہائے ہیں اگر آپ نے پریشنم کیا ہے یہ شمسی کے نام کے لئے دنکھ اٹھایا ہے اگر آپ نے اگر پراتھنا کی ہے بائیبل پڑی ہے کرائے آپ نے اپنا پیٹ کٹ کر لوگوں کی ہیلت کی ہے میں کرائوں آج رات آپ کا پرتیبال آپ کی گود میں آنے والا چرچ آپ کی گود میں آنے والا چرچ میرا پر میشور چھوٹا نہیں ہے آپ کی گود میں آنے والا ہے یہ لڑکا ہی بشواز کر کے کرا وہاں پر بھی بشواز کر رہا تھا ہو گیا اور یہ اپنے کھر پر گیا یہ لڑکا جیسے ہی بہت مکلتا ہے پر میشور کا روتا ہوا تھا نیواد کرتا ہوا جا رہا تھا اور چیز سمیں پرویتراتما نے کیا کیا بولتا ہے پرویتراتما نے کہا تو جا ایک آدمی اس کے پاس آیا بولتا ہے میرا بچہ مر گیا ہے اس لڑکے نے اس کے پر ہاتھ رکھا وہ بچہ زندہ ہو گیا ایک عورت ایک اور اس کے پاس آئی بولتی کہ میرے بچے کی آنکھ نہیں ہے اس نے ہاتھ رکھا چمتکار ہو گیا اس کی آنکھیں واپس آ گئی ایک عورت ہو رہی بولتی ہے رسولی ہے کینسر ہے اور اس نے اس کے پر ہاتھ رکھا وہ کینسر چلا گیا چمتکار کرنے لگا پر میشور اس لڑکے کے جیون سے چمتکار ہونے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکے کی جیون میں پر میشور نے چمتکار پر چمتکار کرنا شروع کر دیا جتنا دکھ اٹھایا تھا اس سے زیادہ پر میشور نے اس کو نونٹنگ دینا شروع کر دیا آج وہ لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کا نام پاسٹر پجندر سنگھ ہے ہالیلویو کہ اگر آج آپ نے وہ دکھ اٹھایا ہے اگر آج آپ نے محنت کی ہے میرا پر میشور آپ کے محنت کا پرتفل میں کروں ایک دن تے کر رہے گا چرچ آمین بولنے والوں کے لیے آمین لیکن اگر آج آپ پراتھنا نہیں کرتے پر میشور محنت کا فل دینے والا نہیں ہے آپ تھوڑی سی پراتھنا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پر میشور کے پردوش لگاتے ہیں تھوڑی بائبل پڑتے ہیں جب انسان آپ کو کچھ بھرا بھلا بولتا ہے تب آپ بہت سارے لوگ لوگوں کے سامنے چر جانا چھوڑ دیتے ہیں اپنے پریشرم سے ہٹ جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو پر میشور نے آپ کو پریشرم دیا ہے میں کہہ رہا ہوں دکھ اٹھانا سیکھو اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں تو پر میشور کی آواز آپ کے کانوں میں آنے والی آدھرات وہ یہوہ ویو کہتا ہے یہ بچن آپ کے لئے پورا ہوگا یہوہ ویو کہتا ہے کہ میں نے تیرے پریشرم کو دیکھا ہے آج وہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا میری بیٹی سن آگر آج تُو کہیں سے بھی آئی ہے اگر تری ساز تری بہو تری ماں تری بچے تیرا آدھر نہیں کرتے لیکن آج میرا پر میشور چمتکار کرے گا تیرے گھر میں شمسی کے نام میں آمین آپ کی محنت کا بلاد رات دینے والا ہے آپ کی گود میں دینے والا ہے میں کروں آنے والے سات دن میں میں کروں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں میں کروں ایک کس دن میں آپ کی پروفیسی پوری ہونے والی ہے چرچ آمین آپ کا کھویاوا پر میشور آپ کی گود میں باپیس لوٹانے والا عیش مسیح کے نام میں آمین